بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک طرف یوکرائن صرف نیٹو میں شمولیت کا مطالبہ کرنے پر روس کے ہاتھوں پوری طرح سے کلیپس ہو چکا ہے اب دوسری طرف دنیا کے سب سے زیادہ پر امن ممالک کے نام سے جانے جانے والے دو ملک یعنی فنلینڈ اور سویڈن نے بھی اپنی نیٹو میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے جبکہ ایک سروے کے مطابق فنلینڈ کو دنیا کا سب سے زیادہ ہیپیس کنٹری ہونے کا عزاز حاصل ہے جو کہ اب لگ رہا ہے کہ اس کے پاس یہ عزاز زیادہ دیر تک رہنے والا نہیں اور بہت جلد ان ہیپیس کنٹری میں بدل دیا جائے گا رہی بار سویڈن کی تو اس کو فنلینڈ کی نسبت زیادہ پیسفل کنٹری ہونے کا عزاز حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے پچھلے دو سو سالوں میں کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا اور اپنی نیوٹریلٹی کو ہمیشہ برقرار رکھا ہے اب جبکہ پہلے ہی روس نے یوکرین کو چاروں طرف سے گیرے میں لیا ہوا ہے اس موقع پر ان دونوں ملکوں یعنی فنلینڈ اور سویڈن کا نیٹو میں شمولیت اختیار کرنے کا معاملہ سمج سے باہر ہے اور اس کو اگر آپ جلتی ہوئی آگ پر تیل چھرکنے کے مترادف لیں تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا مزید اس ٹوپک پر بات کرنے سے پہلے آپ کا یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ فنلینڈ کا ایک بہت بڑا بارڈر روس کے ساتھ لگتا ہے جبکہ سویڈن کا ڈریکٹ اور روس کے ساتھ اے سچ کوئی بارڈر نہیں لگتا مگر روس سے کچھ فاصلے پر ہی سویڈن کا بارڈر آ جاتا ہے لہٰذا روس یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ابھی یوکرین کا معاملہ تھنڈا نہیں ہوا اور اب فنلینڈ اور سویڈن نے بھی اس کو دمکیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ وہ بھی نیٹو میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد نیٹو آف واج ان مالک میں آ کر جب چاہے روس کو کانٹر کرنے کے لیے اس کے خلاف چالے چل سکیں گے لہٰذا روس یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ نیٹو فوج اس کے بارڈر کے قریب اپنے ڈرے جمالے لہٰذا اس نے اینڈ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے پوری دنیا کو وارڈ کیا ہے کہ اگر ان دونوں ملکوں یعنی فنلینڈ اور سویڈن کو نیٹو کی میمبرشپ دینے کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا تو پھر روس اپنے ملک کی سلامتی کی خاطر نیوکلر وار بھی کر سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے روس نے اپنے نیوکلر ویپنز بھی فنلینڈ کے بارڈر کے قریب نصب کرنے کی دمکی دے دی ہے جیسا کہ اس والے سے یہ آپ کے سامنے انٹرنیشنل میوجنسی رائٹرز کی خبر ہے ریشیا وارڈس آف نیوکلر ہائپرسونک ڈپلائیمنٹ ہیو سویڈن اینڈ فنلینڈ جوائن نیٹو روس کا یہ تھریٹ کوئی حیران کن نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن رہ بھی نہیں جاتا پہلے ہی آپ نے اس پر اتنی سینکشنز آئیت کر رہی ہیں اوپر سے اس کو انٹرنیشنل مارکٹ سے بھی ڈس کنیکٹ کر دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں روس کی اکانومی بری طرح سے کولیپس ہو رہی ہے تو اس صورت میں اس کو کیا پڑوا پڑی ہے کہ کوئی زندہ بجتا ہے یا مرتا ہے لہٰذا وہ اپنی سروائیول کے لیے آخری حد تک بھی جا سکتا ہے بھر انفورچنیٹلی اس پوری صورتحال میں امریکہ اور نیٹو کا رول انتہائی مایوس کن ہے بجائے کہ وہ روس اور یکرین کی جنگ کو رکوانے میں اپنا رول پلے کرتے الٹا وہ روس کو اکسانے کا ہر موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے کیوں نہیں اب تک امریکہ اور نیٹو کا اس حوالے سے موقع سامنے آیا کہ وہ فن لینڈ اور سویڈن کو نیٹو کی میمبرشپ دینے کے ارادہ نہیں رکھتے بلکہ الٹا انہوں نے ان کے اس مطالبے کو پوزیٹیف سنس میں لیا ہے پھر کوئی کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ روس نے یکرین پر حملہ کر کے غلط کیا کیونکہ جب آپ اس کو اتنا پروک کریں گے تو بالاخر وہ تنگ آ کر کس حد تک بھی جا سکتا ہے لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کہ عالمی دنیا ہوش کے ناکھن لے ادروائس اس جنگ کے اتنے خوفناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا اور اس کا اتنا شاید نقصان روس اور یکرین کو نہ ہو جتنا کہ پورے یورپ کو ہو سکتا ہے کیونکہ روس تو پہلے ہی سوویڈ یونین کے ٹوٹنے پر بڑا نقصان اٹھا چکا ہے اور نہ ہی اس کی اب پہلے کی طرح اکونومی رہ چکی ہے لہٰذا اگر جنگ یوں ہی جاری رہی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان امریکہ اور یورپین مالی کو ہو سکتا ہے جو اس وقت پور امن مالی کے نام سے جانے جاتے ہیں کیونکہ جب ایک بار جنگ شروع ہو جائے تو اس کا کس صورت میں اختتام ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا اور ویسے بھی روس ایک نیکلر کنٹری ہے لہٰذا اسے اتنا آسان لینا خود امریکہ اور نیٹو کی سب سے بڑی گلتی شمار ہوگی کیونکہ فن لینڈ اور سویڈن یورپین یونین کی میمبر ہیں اور اگر روس نے ایک بار ان مالک پر حملہ کر دیا تو پھر اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ روس نے پورے یورپ پر حملہ کر دیا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ ایسا ہوتا ہے تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کتنے خوفناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ جوش کی بجائے ہو سے کام دیا جائے ادروائیس سوائے پشتاوے کے پچھے کچھ نہیں بچنا فلال آج کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حام ناصر ہو پاکستان زندہ بات